اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں محمد اشرف جذبہ شہادت سے سرشاد ستمبر 1965 کی جنگ کے غازی حاجی حمید اللہ خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ہمیں ان سے بات کرتے ہیں کہ 1965 کی جنگ انہوں نے کس جذبے کے ساتھ لڑی اور کس محاذ پر انہوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کا موقع ملا جذبہ شہادت سے شرشار ہو کر میں نے آرمی جوائن کی 1964 میں آرورٹ کور سنٹر نشیرہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اکتوبر 1964 میں میں تیرہ لانسر میں ٹرانسفر ہو گیا ادھر ہم ٹینکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتے رہے ٹریننگ کے دوران ہمیں اطلاع مینی کے دشمن شام جوڑیاں محاذ پر آیا ہوئے ہیں آپ جا کر ان کے ساتھ مقابلہ کرو ہم ٹینکوں سمیت وہاں سے ہم جوڑیاں کی طرف روانہ ہو گئے ادھر آگے ایک دریا تھا تب ہی میجر صاحب کو ہم نے میسج کیا سار آگے دریا ہے اس نے بھلا دریا ہے تو پھر کیا ہوا ٹینکوں سمیت اس کو عبور کر لو نشر من اللہ و فتحن قریب ہم نے اللہ حکبر کا نعرہ مارا اور ٹینکوں کو پانی میں ڈال دیا اور آگے نکل گئے آگے جب گئے پھر ہم نے فارمیشن بنائی آگے کوئل اور موئل دشمن کی دو پوشٹیں تھی ان پر ہم نے حملہ کیا اور جب ان پر فائر کیا تو انہوں نے صفیز جنرل کھڑا کر دیا ہم ان کے قریب آگے گھیرہ ڈال دیا تو باوند ادھر کیچی سے وہ ہم نے کیے اسی وقت ہم پر انڈیا کا پہلا ائر اٹیک آیا جو کہ چار ٹینک چار جہازوں پر مشتمل تھا چار جہاز پہلے ڈرائی رن کر کے چلے گئے میجر صاحب نے کہا کہ ابھی آپ فائر کریں گے تو تیار ہو وہ جب دوبارہ آئے تو ہم نے چودہ ٹینکوں کے ساتھ ان کو بھرست مارے ہیں ان میں سے چار میں سے تین جہاز آگ کے شلوں میں لپٹسے ہوئے زمین پر آ رہے اور ایک ان میں سے دم دبا کر با گیا اس کے بعد پیش قدمی کی دوسری دن آگے جوڑیاں کا بہت مضبوط مورچہ تھا جس میں کافی لوگ کافی دنوں کا راشن اور امنیشن لے کر بیٹھے ہوئے تھے گیرے میں لیا تو وہاں انہوں نے مضامت کی سامنے سٹھائر کیا وہ ایم فیر کرنے ہی سکتے تھے سامنے انہوں نے سر نیچے کر کے اپنی گنے ہماری طرف کر کے فیر شروع کر دیا ادھر ایک ہمارا انفینٹری کا کپتان تھا اس نے کہا آرمت والوں تم بھی فیر کرو ہم آپ کے فیر کے نیچے نیچے جاتے ہیں اور ان کو پکٹتے ہیں ہم نے چودہ ٹینکوں کے ساتھ ان کو برشت مارے شروع کیے اور کپتان نیچے کرالنگ کرتا ہوا اپنی انفینٹری پلٹون کے ساتھ جا رہا تھا ان کے اوپر برشت لگا کپتان صاحب کا بازو کٹ گیا وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنا بازو لٹکتا ہوا اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے بھوٹ کے نیچے رکھ کے پھینک دیا اور ایک ہی بازو سے اکرالنگ کرتا کرتا دشمن کے مورجے کے نزدیک پہنگ گیا گرنیٹ نکالا پین نے اس کی موں سے نکالی اور مورجے کے اندر پھینک دیا اور نکلو بیر کے جھر بیٹھے ہوئے ہو وہ سب لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے بیر آ گیا تو اس کے بعد مہجے صاحب کو پیچھے لے گئے پتہ نہیں وہ شہید ہو گیا یا کھلی ہو گیا جی آپ نے دیکھا جی یہ انیس سو پینسٹ کی جنگ غازی حاجی حمید اللہ خان انہوں نے اپنے جنگ جس جذبے سے انہوں نے سان پینسٹ کی جنگ میں حصہ لیا اور دشمن کو پسپا کیا یہ آپ نے دیکھا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بکشا ہے تونے ذوق خدای دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیوث سے رہا ہے یا یا اللہ وکر اللہ وکر